حیدر آباد میں خواتین جومیا ساڑھے تین سو روپے کے عوض گھروں اور کارخانوں میں چوڑی کی صدائی اور کانچ چننے کا کام کرتی ہیں یہ کام انتہائی محنت طلب ہونے کے ساتھ سبر آزما بھی ہے دوسرے کے ہاتھوں کو حسین بنانے میں محنت کش خواتین کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں مگر گھر کا چولہ جلانے کے لیے نے ہر تقلیف برداشت کرنا پڑتی ہے آنکھ میں بھی گر جاتا ہے، پاہوں میں بھی لگ جاتا ہے، آتھ میں بھی لگ جاتا ہے کبھی تو اتنا لگ جاتا ہے، کھون بھی ایسے جاتا ہے، دیکھ صبح ادھر لگاتا ہے پھر پھر پرکیا کرے، ادھر کوئی پٹی بٹی کرلے، کوئی دھوپہ لگا لے کام ہے یہ پھر کیا کرے پھر 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 مسکل ہے اور کیا کر ہم گرب لوگ ہیں گرب لوگ کے لیے بھائی دو پیشہ نکلیں حیدراباد میں چوڑی کی سنس سے چار لاکھ مزدور وابستہ ہیں چوڑی دس مختلف مراحل سے گزر کر بنتی ہے بھٹی سے نکلنے والی آگ کی تپش کے سامنے یہ محنت کش روزانہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں چوڑی یہاں سے بنتی ہے یہاں سے کانچ نکلے گا یہ ببل بننا ہے در سے اور یہاں سے جانے کے بعد یہاں لگے گا لپا اسے لپا بولتے ہیں اس کے بعد گلی والا گلی ڈالے گا آرے میں سے پھر لوم بنے گی لوم کے بعد سکھائے گی بھٹی میں جائے گی اس کے بعد جو ہے نا بیلن پہ جائے گی پھر وہ تار والا تار لگائے گا تکلیب بہت ہوتی ہے آت پہ روم ہے جلن مستی ہے زراسہ 19-20 ہوتا ہے کام خراب ہونے لگ جاتا ہے یہ وہاں سے جو آرہ مشین سے بن گئی ہے اسپرنگ کی صورت میں ہیں اب اس کو میرہ لگا کے اس کو الگ کرتے ہیں الگ ہونے کے بعد یہ رسیوں میں بڑھتے ہیں رسی میں بڑھنے کے بعد وہ گنتی کرے گا لیکن اس سنت کا وہ اروج نہیں رہا جو ایک دور میں ہوتا تھا گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث خام مال کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چوڑی سازی کی سنت زوال کا شکار ہے ہیدر آباد میں چوڑیوں کے ساٹھ میں سے کم از کم پچیس کارخانے بند ہو چکے ہیں جب گیس انکریز ہوتی ہے نا تو وہ ڈائریکلی افیکٹ کرتی ہے ہماری پروڈکٹ کے اوپر تو اس سے ہماری پروڈکٹ کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے اور پھر جب ہم اس کو مارکٹ میں سپلائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو کسٹمر ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ کاؤسٹ بڑھ گئی تو وہ پھر لازمی بات ہے سیلز ہماری کم ہوتی ہیں پینگرز انڈرسٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ کسٹرم ڈیوٹی بڑھنے کی وجہ سے افغانستان، سویلنگا، بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں کو چوڑیوں کی برامت رک گئی ہے چوڑیوں کی سنت ہیدر آباد کی پہچان ہے وسائل کی کمی کا مسئلہ جاری رہا تو نہ صرف محنت کشوں سے ان کا روزگار چھن جائے گا بلکہ ہیدر آباد کی شناک کا ایک بڑا حصہ بھی بس ماضی کا حصہ بن جائے گا سلیم خان، اردو، ویو اے، ہیدر آباد